موسیقی ملتے ہی کافی تعداد میں شہر کے علماء بھی اکٹھے ہو گئے اور مقامی علماء نے اسپی انویسٹیگیشن اصداللہ خان سے ملاقات بھی کی اور فیل فور کاروائی کا مطالبہ بھی کیا جس پر اسپی انویسٹیگیشن نے فوری کاروائی کی یقین دہانی بھی کروئی اور کہا کہ قرآن پاک عظیم الشان کتاب ہے قرآن پاک کو جلانا انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کے دل دکھے انشاءاللہ بہت جلد اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر کے معاملے کی اصل حقیقت کا پتا چل آیا جائے گا مسجد فاروق عاظم کے امام حضرت مولانا محمد ابراہیم کی مدیت میں ایف آئی آر درش کر دی گئی اور امام نے سب کو ہدایات کی ہیں کہ سب مسلمان پر امن رہیں استعال انگیزی سے پریز کریں انشاءاللہ بہت جلد انتظامیاں کاروائی کر کے وقوعے کی اصل حقائق کو سامنے لائیں گی اور جو بھی اس گھناؤں نے جرم میں ملاوث ہوا اس کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی